بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی اوپ آپ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا بلاغ کرتے ہیں شروع آج ہوں شالی مار ساد میرے وہ حمزہ بھئی اور کاشی بھئی ہیں ابھی بیک سے وہ کیمرہ نکال رہے ہیں میں نے پہلے نکال لیا تو میں اس لیے بلوگ میں نے سٹارٹ کر دیا تو اندر جاتے ہیں اندر کے کیا سین ہے آگے جا کر بتاتا ہوں آپ اور یہ شالی مار کا سارا کچھ در لکھا ہے کتنے کمرے کیا کچھ جو بھی ہے سارا آپ پر لیں شالی مار کے اندر انٹر ہو گئے اور سین کچھ ایسے پیچھے کافی زیادہ رش لگا اور ادھر کچھ لڑکے وہ میوزک سسٹم اپنا ساہ لے کر آیا اور انہوں نے ساہر سے گانے لگائے ہیں کیا بات کریں موجود آب آب آتی ہوگی آپ کو شالی مار کا گیٹ ہے اندر انٹر ہوئے اور یہ کھانے پینے والی ساری جگہ اور ادھر بھومنے پھڑنے والی ساری جگہ ولوگ بنا آ رہے ہیں اور بارش ہونے لگ پڑی ہے پہلے بھی میں ایک جگہ پر ولوگ بنانے گیا تھا ادھر بھی بارش ہونے لگ پڑی پھر میں نے ولوگ کینسل کر دیا تو آج پھر اندر آ گئے ہیں اگر پہلے ہونے لگ پڑتی نا تو آنا نہیں تھا تو بارش بہت ہی تیز ہو رہی ہے اور اب بتاتا ہوں کسی سیف جگہ پر بیٹھ کرنا ہیسٹڈی کے بارے میں کشالہ مار کا کیا کیا بتاتا ہوں سیف جگہ ڈونڈلی ہے تو ادھر آپ کو میں بتاتا ہوں سارا کچھ اسے شالی مار بھی کہتے ہیں شالہ مار بھی کہتے ہیں دو نامیں اس کے شالی مار باغ جس نے بنایا ہے جنگیر کے بیٹے شاہ جان نے بنایا تھا اور یہ سولہ سو تالیس میں بننا شروع ہوا تھا اور سولہ سو تالیس میں کمپلیٹ ہو گیا تھا بہت ہی جلدی بنا ایک سال میں بنا تھا اس کے اندر خوبصورت باغ چبوترے گراؤنڈ وغیرہ کافی بڑھے بڑھے ہیں کافی چیزیں ہیں ادھر ڈیکوریشن والی بہت ہی پیارا اس باغ کو سہراب کرنے کے لیے شپیشل ایک نیر بنائی گئی تھی انڈیا تک انڈیا سے پانی لائے گیا تھا اس باغ کو لگانے کے لیے وہ نیر کی لمبائی ہنڈرڈ میل تھی مجھے یقین ہی اورہی اتنی دور سے ادھر پانی لائے گا باغ کو لگانے کے لیے باغ کی لمبائی شمال سے جنوب تک سکس ففٹی ایڈ تھی اور اس کی چڑھائی مشرق سے مگری تک ٹو ففٹی ایڈ اس میں کل فاؤنٹین کی تدہ چار سو دس ہے پہلے حصے میں ایک سو پانچ دوسرے حصے میں ون ففٹی ٹو پیسرے حصے میں ون ففٹی تھری ہے اور اس کی دو انٹرسٹنگ باتیں بتاتا چلوں سولہ سو بٹالیس سے لے کر دوزارت بیس تک اس کا ڈریننگ سسٹم خراب نہیں ہوا کوئی بھی نہیں ایسے کا ویسے ہی ہے اور یہ ایک ورڈ رکوڈ ہے اور دوسرا ہم آپ کو ادھر جا کر بتاؤں گا سنگے مرمر کے ایک پتھر کے بارے میں وہ کافی بڑا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ابھی تک بھی تو وہ ادھر جا کرنا بتاتا ہوں اور بارش ابھی تک ختم نہیں ہوئی جب ختم ہوگی تو پتھر کے پاس لے کر چلیں گے اور ادھر کا حصہ بھی کور کرنا باقی ہے اب ادھر ہم آفیس کے باہر ہی کھڑیں یہ ان کا آفیس ہے شالہ مہار کا ادھر کافی زیادہ راشہ اب ادھر جانے لگیں یہ اس کے نیچے جانے کا حصہ اور دوسرا ورڈ کارڈ یہ ہے شالہ مہار کے اندر یہ جو پتھر لگا نا پیچھے یہ سارا ایک ہی ہے اس میں کوئی بناور دوسری کے مطلب کٹنگ نہیں ہوئی یہ ایک ہی پتھر ہے یہ ورڈ کارڈ ہے اور کئی اور جگہ پر یہ پتھر نہیں ہے یہ سارا ہم شالہ مہار کے تیسرے اسے میں آگئے ہیں اور وہ پتھر لگا سارا اور ادھر راجہ جی بیٹھتے تھے یہ وہ جگہ راجہ جی بیٹھنا اور یہ جو تیسرے اسے کے فاؤنٹین تھے وہ تقریباً ون ففٹی ٹو تھے اور وہ جگہ جو ہے یہ ادھر راجہ جی ادھر بیٹھتے تھے اور ادھر وہ ناچنے والی ہوتی تھے یہ والی جگہ درمیان میں اور اب ہم چاہ کرنے آئے ہی دھر ہمزہ بھائی گھنے دھر ہمزہ بھائی گھر تو یہ وہی جگہ میں پہلے آپ کو کہہ رہے دیکھ میں اپنا فیورٹس ہوں گا پہ گاؤں گا تو دل تو نہیں کر رہا بہت کاشیلی کی فرمائشہ اور آواز نہیں آئی ہمزا بھائی نے پورا گانا گا لیا ہے نہیں 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 دیکھتے پھر میں آپ کا ساپ لگاتا ہوں کہ نہیں تو میں بھائی جا کے لپسنگ کر لیں گا اور اگر کسی نے نہا 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 ادھر جگہ آپ کو گر میں جگہ نہا ملتی ہو نہا نہیں تو ادھر بھی نہا سکتے ہیں ادھر فیملی ہیں نا نہا رہی ہیں اور یہ دیکھیں وہاں لہا آ رہی ہے تیسری سے میں انٹریسٹنگ چیز کوئی بھی نہیں ہے سکیورٹی گارڈ آ گئے ہیں اور ازانے بھی ہونے لگ پر ہیں اب شالہ مار باغ بند ہونے کا ٹائم ہو گیا بس تیسری سے میں یہ چیز ہے بس اگر کسی نے شالہ مار باغ آنا ہے سبح سات بجے سے لے کر شام مگری ٹائم تک ہے شالہ مار کھولا ہوگا اس کے بعد بند سکیورٹی گارڈ پیچھے جا رہا ہے اور وہ سیٹی بجائی جا رہا ہے بجائی جا رہا ہے کہ نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ تو اب یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا